مرکو کی گلیوں میں دکھتی ہے دلی مرکو کی سانسکرتک راجدھانی ہے فیز اس قضبے میں تقریباً نو سو گلی کوچے ہیں ان میں گھومیاں تو لگتا ہے کہ بھارت کے کسی پرانے شہر میں چہل قدمی کر رہے ہیں نورت ایفریقہ کا ایک خوبصورت دیش مرکو ایک سے بڑھ کر ایک دیکھنے لائک جگہ یہاں کی شلپ کلا میں عربی اور یوروپی سانسکرتیوں کی بھی چھاپ نظر آتی ہے جو ان کے سوندرے کو لے جاتی ہے ایک نئے مقام پر یہاں آنے والے ہر سیلانی کی خواہش ہوتی ہے فیز البالی دیکھنا میری بھی وہی تھی مرکو کی سانسکرتک راجدھانی ہے فیز اس قضبے میں تقریباً نو سو گلی کوچے ہیں ان میں کار لے کر گھومنے کا خیال بیمانی ہے کچھ گلیاں تو اتنی تنگ ہیں کہ کار چھوڑیے ایک ساتھ دو آدمیوں کے بھی گزرنے کی گنجائش نہیں کئی جگہ صرف دو پہر تک دھوپ دکھتی ہے جب سورج کی کرنے سیدھی دھرتی پر پڑتی ہیں یہ چیز بھارت کے کئی پرانے شہروں کی یاد دلاتی ہے خاص کر مدھے کالین یوگ میں بسے دلی اور ہیدر آباد کی بیکانیر یا جیسل میر جیسے راجستانی شہروں کی بساوٹ بھی ایسی ہی ہے ہندوستانی ہونے کے ناتے مجھے فیز بلکل گھر جیسا لگا نوردن مورککو کا یہ شہر ہزاروں سال پرانا ہے قریب قریب دلی کے مہرولی کا سمکالین بھارت میں لوگ مورککو سے انجان نہیں لیکن کچھ ہی لوگ اسے نقشے پر خوج پائیں گے پرانی پیڑی کے لوگ فیز ڈوپی سے ضرور واقف ہوں گے جس کا نام مورککو کے اسی خوبصورت شہر سے جڑا ہے فیز ڈوپی لال رنگ کی ہوتی ہے جھالر والی انیسویں صدی میں اسمانی ترکوں نے اسے کافی مشہور بنا دیا تھا آج بھی اتری افریقہ میں لوگ اسے پہنتے ہیں حالانکہ مجھے پورے شہر میں فیز ڈوپی پہنے کوئی شخص نہیں دکھا انگریزی ساہتیکار ویلیم شیکسپیر کے بھارت میں کافی مرید ہیں ان کا ایک ناٹک ہے مرچنٹ آف وینس اس میں مورککو کا بھی ذکر ہے مکھے پاتر پورشیا کے سامنے شادی کا پرستاو رکھنے والوں میں یہاں کا راجکمار بھی شامل ہوتا ہے بھارت میں ایک اور شخص کو لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں چودوی صدی کے یاتری ابن بطوتا لیکن کچھ ایک کو ہی پتا ہوگا کہ بطوتا مورککو کے رہنے والے تھے انہوں نے مکہ بھارت اور چین گھومنے کے لیے قریب پچاس ہزار کلومیٹر کا سفر کیا وہ محمد بن تگلک کے دور میں بھارت آئے تھے تگلک نے انہیں کچھ وقت کے لیے کازی یعنی جج بھی نیوکت کیا تھا مورککو میں اسلام کا پرہاو عرب باسیوں کے آنے کے بعد بڑھا ویسے یہاں بربر کی آبادی زیادہ ہے جو مورککو کے مول نیواسی ہیں ان کی اپنی سانسکرتک وراثت ہے ابن بطوتا بھی بربر تھے مورککو کے ٹنگیر سے دکشن سپین کے الزیکیراس یا جبرالٹر کا سفر محض 35 میل دور ہے یہ افریقہ کو یوروپ سے جوڑنے والا سب سے قریبی کنارہ ہے ٹنگیر سے تھوڑا پورب جانے پر کیوٹا ہے یہ ویسے تو افریقی سرحد میں آتا ہے لیکن اس پر ابھی بھی سپین کا قبضہ ہے بھارت میں ہالی ووڈ فلموں کے شوکینوں کے لیے 1942 میں ریلیز کیسابلانکا کا نام نیا نہیں ہوگا ہامفری بوگارٹ اور انگریڈ برگمین کے ابھینا سے سجی یہ فلم یودھ اور پریم کی پریشت بھومی پر بنی ہے مورککو کا سب سے بڑا شہر ہے کیسابلانکا اٹلانٹک تٹ پرستط اس شہر کو بسایا تھا فرانسیسیوں نے جب دوسرے وشفید کے دوران فرانس پر جرمنی کا قبضہ ہوا تو کئی فرانسیسی یہاں سے امریکہ بھاگ گئے مورککو میں ہندی فلموں کے ستارے بھی کافی مشہور ہیں ششی کپور اور شمی کپور سے لے کر شہرک خان اور سلمان خان کی فلمیں یہاں لوگ بڑے چاو سے دیکھتے ہیں یہاں کے دکانداروں کو بھارت کے بارے میں اچھی خاصی جانکاری ہے اس کا استعمال وہ بھارتی اگرہکوں سے سودے بازی میں بکھو بھی کرتے ہیں ہم ماراکیش سے قریب آدھے دن کا سفر تے کر کے فیز پہنچے جب ٹرین سے باہر نکلے تو شام تقریباً ڈھل چکی تھی اگر مورککو کے ٹرین اور سٹیشن کی تلنا بھارت سے کریں تو انہیں تھوڑا بہتر کہا جا سکتا ہے سٹیشن کے باہر کے محول نے مجھے پرانی ڈلی کے ریلوے سٹیشن کی یاد دلا دی بلکل ویسے ہی کاروں اور ٹیکسیوں کی بھیڑ سٹیشن کے باہر ہم نے ازادین کو اپنا انتظار کرتے پایا وہ ہمارا میزبان تھا ادھیر عمر کا ہٹا کٹا آدمی ازادین ہمیں اپنے گھر دار برادہ لے گیا اگلی صبح ہم تازی ہواوں کے جھونکے کے ساتھ گھومنے نکلے ازادین نے ہماری سہولیت کے لیے ایک گائیڈ ہائر کر لیا عمر اس کی عمر کوئی پچاس سال رہی ہوگی ایک دم دوبلا پتلا شخص ہم نے اپنا سفر ازادین کے گھر کے سامنے والی پتھریلی سڑک سے شروع کیا عمر اپنی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے بتاتا ہے کہ گلیوں کی بھول بھولیا کچھ سو میٹر کے بعد شروع ہوگی لیکن ہمیں امپریس کرنے کے چکر میں وہ بھول جاتا ہے کہ ہم کسی پشیمی دیش سے نہیں بلکہ بھارت سے آئے ہیں جہاں گلیاں زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہیں ان کے ہر کونے کو یاد رکھے بنا تو بھارت میں گزارا بھی نہیں ہو سکتا کچھ گلیاں سچ میں کافی سنکنی تھی لوگ ابھی پرانے مکانوں میں ہی رہتے ہیں گندگی دور کرنے کے لیے سیور لائن ضرور پچھ گئی ہے کئی علاقے بلکل شانت ہیں لیکن چمڑے کے بیگ آبھوشن کپڑے موبائل فون اتر اور کھانے پینے کے سامان بیچنے والی دکانوں پر اچھی جہل پہل رہتی ہے یہ علاقے ہمیشہ بھیڑ بھاڑ اور شورگل سے گلزار رہتے ہیں بزرگ ہڈ کے لمبے جلوہ پہننا پسند کرتے ہیں نوجوان برگ جینز اور جیکٹس کو ترضیح دیتا ہے یہاں بھارت کے مقابلے صاف صفائی کا کافی خیال رکھا جاتا ہے آم جن کی مول بھوت سوویدھاؤں والی چیزیں بھی ہر جگہ اپلپد رہتی ہیں فیز میں زندگی کا پہیہ دو ادیوگوں کے ارد گرد گھونتا ہے پریٹن اور چمڑا یہی وجہ ہے کہ چودویں شتابدی کا الاترائن مدرسہ دکھانے کے بعد جب عمر ہمیں چورہ ٹینڈری لے گیا تو ہمیں بلکل حیرانی نہیں ہوئی یہ فیز میں چمڑے کے تین سب سے بڑے کارخانوں میں سے ایک ہے تنگ گلیوں سے گزر کر الاترائن مدرسہ دیکھنا اپنے آپ میں خوبصورت احساس ہے پلاسٹر اور نکاشیدار لکڑی میں اتکرشت اسلامی ڈیزائن سے مدرسے کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اسے دیکھنے ہر روز سیکھڑوں سیلانی آتے ہیں پھر ہم چورہ ٹینڈری گئے یہاں کئی بڑے ٹب ہیں جن میں جانوروں کی خال بھیگوئی اور رنگی جاتی ہے اس کے بغل میں ایک مال ہے جہاں مورکوں کے مشہور بیگ جوتے اور کپڑے بکتے ہیں یہ دیکھنے کے لئے انوٹھی جگہ ہو سکتی ہے بشرتے آپ کے اندر بدبو برداشت کرنے کی شمتہ ہو یہاں ناک کے نیچے پودینے کی پتیاں رگڑنے کی سلاح دی جاتی ہے جس سے درگند کا احساس کم ہو جاتا ہے آپ سہولیت کے حساب سے رومال کا سہارا بھی لے سکتے ہیں کل ملا کر انوٹھے انبھاک کی چاہ رکھنے والے بھارتیوں کے لئے مورکوں جانے لائک جگہ ہو سکتی ہے یہ ہر طرح کے بجٹ والے سیلانی کے لئے مفید ہے یہاں کے قضبوں یا وارڈ سٹیز میں ہومسٹے کا ایکسپیڈینس آپ کو تاؤمر یاد رہے گا موسیقی موسیقی موسیقی